عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں او رانا شکل الرحمن پروریم آفی ناما کے ساتھ ناظرین میراج کا ٹاپک ہے بہادر شاہ زفر کے بچے کچھے بچ نسل آج بھی بیک مانگ رہی ہے بہادر شاہ زفر کے سارے شہزادوں کے سر کلم کر کے اس کو کیوں پیش کیے گئے قبر کے لیے زمین کی جگہ کیوں نہ ملی آج بھی اس کی نسل کے بچے کچھے لوگ بیک مانگتے پھرتے ہیں کیوں ناظرین پروریم ذرا گھور سے دیکھئے گا اور اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں اور نسلیں سموارے تباہی ایک دن میں نہیں آ جاتی یا میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ تباہی ایک دن میں نہیں آتی اس کو ایک ٹائم لگتا ہے اللہ تعالیٰ بار بار موقع دیتا ہے کہ میرا بندہ سمجھ جائے میرا بندہ سمجھ جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ رسی ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں لیکن ایک نہ ایک دن پھر وہ رسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کھینچ لیتے ہیں صبح دیر سے اٹھنے والے میرے بھائی بچے بہن بیٹیاں گھور سے سنیں آئیے ہم ایک سو ستر سال پیچھے چلتے ہیں یہ زمانہ اٹھارہ سو پچاس کے لگ بک کا ہے مقام دلی ہے وقت صبح کے ساڑھے تین بجے کا ہے سیول لائن میں سیارین بج گیا پچاس سالہ کپتان رابرٹ اور اٹھارہ سالہ لیفٹرین ہنری دونوں ایکسرسائز کے لیے جاگ گئے ہیں دو گھنٹے بعد طلوع افتاب کے وقت انگریز سیولین بھی بیدار ہو کر وردش کر رہے ہیں انگریز عورتیں گھوڑ سواری کے لیے نکل گئی ہیں سات بجے انگریز مجسٹریٹ دفتروں میں اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ چکے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کے صفیر سر تھامس دوپیر تک کام کا اکثر حصہ ختم کر چکا ہے کتوالی اور شاہی دربار کے خطوں کا جواب دیا جا چکا ہے بہادر شاہ زفر کے تازہ ترین حالات جو ان کے زندگی کے معمولات تھے ان کا تجزیہ آگرہ اور کلکتہ بھیج دیا گیا ہے دن کے ایک بجے سر تھامس بگگی پر سوار ہو کر وقفہ کرنے کے لیے گھر کی طرف چل پڑا ہے ناظرین یہاں پر غور کیجئے گا یہ وہ وقت ہے جب لال قلعہ کے شاہی محل میں صبح کی چیل پیل شروع ہو رہی ہے کہ دوپیر کا ایک بجرہ ہے اور شاہی محل میں صبح کی سیر ہو رہی ہے زلِ الٰہی کے محل میں صبح صادق کے وقت مشاعرہ ختم ہوا تھا جس کے بعد زلِ الٰہی اور شہزادے اپنی اپنی خواب گاؤں کو چلے گئے اب دوپیر کے ایک بجے کے قریب کنیزیں خوبصورت برطن میں زلِ الٰہی کا موہ ہاتھ دھلا رہی ہیں تولیہ برادر ماجبینیں چیرہ پاؤں اور شاہی ناک صاف کر رہی ہیں اور حکیم چمن لال شاہی پاؤں کے تلووں پر روگن زتون مل رہا ہے ناظرین لال قلعہ میں ناشتے کا وقت اور دلی کے برطانوی حصے میں دوپیر کے لنچ کا وقت ایک ہی ہے دوہزار سے زائد شہزادوں کا بٹیر بازی، مرغ بازی، کبوتر بازی کی لرائی کے وقت بھی تقریباً دو سے تین بجے کا ہے برطانیہ سے نوجوان انگریز کلکتہ، دلی اور مدراز کی بندرگاہوں پر اترتے ہیں برسات کا موسم ہے، مچھر بھی ہے اور پانی بھی ملیریا سے اوستن دو انگریز روزانہ مرتے ہیں لیکن ایک شخص بھی اس مرغ عباد سے واپس نہیں جاتا اور لارڈ پلائیو پیرول گوڑے کی پیٹ پر سوار رہتا ہے ناظرین یہ اٹھارہ سو پچاس کا ٹائم کہ ہم اس وقت اٹھارہ سو پچاس میں تھے اب آج آئیں دوہزار بیس میں پچھنویں فیصد سے زائد امریکی رات کا کھانا سات بجے تک کھا لیتے ہیں آٹھ بجے تک بستر میں ہوتے ہیں اور صبح پانچ بجے سے پہلے بیدار ہو جاتے ہیں بڑے سے بڑا ڈاکٹر چھ بجے ہسپیٹل پر ڈیوٹی پر موجود ہوتا ہے یورپ، امریکہ، جاپان، اسٹریلیا اور سنگاپور میں کوئی دفتر کارخانہ، ادارہ سرکاری ہو، غیر سرکاری ہو اور ہسپیٹل ایسا نہیں جہاں اگر ڈیوٹی کا وقت نو بجے ہے تو سٹاف ساڑھے نو بجے آ رہا ہے بلکل ایسا نہیں ہوتا آج کل چین دنیا کی دوسری بڑی طاقت بن چکی ہے پوری قوم سبو چھے سے سات بجے ناشتہ اور دوپیر ساڑھے گیارہ بجے لنچ اور شام سات بجے ڈینر کر چکی ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت کسی کے لیے نہیں بدلتی اس کا کوئی رشتہ دار نہیں اور نہ اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ کسی نے اس کو پیدا کیا جو منت کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا ہسائی ورکر تھامسن سات بجے دفتر پہنچ جائے گا تو ایک دن تو ایک بجے دن کے تولیہ برادر کنیزوں سے چرہ صاف کروانے والا بہادر شاہ زفر مسلمان بادشاہ ہی کیوں نہ ہو نہ کام رہے گا بدر میں فرشتے نسرت کے لیے اتارے گئے تھے لیکن اس سے پہلے مسلمان پانی کے چشموں پر قبضہ کر چکے تھے جو آسان کام نہیں تھا اور خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رات بار پالیسی بناتے رہے یا سجدے میں پڑے رہے تھے حیرت ہے ان دانشوروں پر جو یہ کہہ کر قوم کو مزید افین کھلا رہے ہیں کہ پاکستان ستائیسویں رمضان کو بنا تھا کوئی اس کا بال بکا نہیں کر سکتا کیا سلطنت خدا داد مسرور اللہ تعالیٰ کی دشمن تھی ٹیپوت سلطان کی سلطنت معذرت کے ساتھ اور اپنے ناظرین سے مافی کا طلبگار بھی ہوں کہ جس ملک کے ووٹر ذینی اغلام ہوں پیر اور شاہ گنڈے ہوں مولوی منافق ہوں ڈاکٹر بے ایمان ہوں سیاست دان وکیل اور پولیس ڈاکو ہیں کچاری بیٹھک ہو ججز بے اعتبار ہوں لکھاری خوش آمدی ہوں اداکار بھنڈ ہوں ٹی وی چینلز مسخرے ہوں تاجر بے ایمان ہوں اسازہ حرام خور ہوں دکان دار سودھ خور ہوں اور چور ہوں عوام بے کرام ہوں اور جہاں تین سال کی بچی سے پچاس سال تک کی عورتوں کا ریپ عام ہو اور مجرموں کو سیاسی دباؤں میں آ کر چھوڑ دیا جائے اسلام آباد مرکزی حکومت کے دفاتر ہیں یا صوبوں کے دفاتر یا نیم سرکاری ادارے ہر جگہ لال قلعہ کی طرز زندگی کا دور دورہ ہے کتنے وزیر کتنے سیکرٹری انجینئرز کتنے ڈاکٹر کتنے پولیس افسر کتنے ڈی سیو اور کتنے کلرک آٹھ بجے ڈیوٹی پر موجود ہوتے ہیں کیا اس قوم کو تباہ و برباد ہونے سے دنیا کی کوئی قوم بچا سکتی ہے جس میں کسی کو تو اس لیے اٹھایا نہیں جا سکتا کہ صاحب رات کو لیٹ آئے تھے اور لیٹ سوئے بارہ بجے سے پہلے نہیں اٹھیں گے اور کوئی اس پر فخر کرتا ہے کہ وہ دوپیر کو اٹھتا ہے جبکہ کچھ کوئی اس بات پر فخر ہے کہ دوپیر کے تین بجے اٹھے گا کیا اس معاشر کے اخلاقی پستی کی کوئی حدود باقی رہ گئی ہے نوٹ کیجئے گا جو بھی کام آپ دوپیر کو زوال کے وقت شروع کریں گے وہ زوال ہی کی طرف جائے گا کبھی بھی اس میں برکت اور ترقی نہیں ہوگی اور مت سوچا کریں کہ میں صبح صبح اٹھ کر کام پر جاؤں گا تو اس وقت اس وقت لوگ سو رہے ہوں گے میرے گاک کدھر سے آئے گا گاک اور رزق اللہ رب العزت بیجتے ہیں وطن عزیز کی بقا اور ترقی کے لیے میرے اس پروگرام کو اپنے ہلکہ عباب میں ضرور شیئر کریں اگر میرے اس تحریر کی ادائیگی سے کسی کی دل شکنی ہوئی ہو تو میں معافی کا طلبگار ہوں اپنے میز بارانہ شکیل الرحمن کو معاف کر دیجئے گا اپنا اپنے گھر کا محلے کا شہر کا اور اپنے خوبصورت پیارے پاکستان کی صفائی کا خاص خیارک ہے صفائی نصف ایمان ہے پاکستان زندہ باد پاہندہ باد اللہ حافظ